بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹیوی میں آپ کو خوش شام دید کہتے ہیں آج سات اپریل دو ہزار بائیس برول چومیراد سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات اور سعودی عرب کے بدلتے ہوئے قانون بانہ درکھنا چاہتے ہیں تو ہم لاتے ہیں آپ کے لئے تمام اتھنٹی خبریں سبسکرائب کرلیں گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک خبریں پہنچ سکیں آشام کی نیوز گلٹن میں بھی نئی اپ ڈیٹس شامل ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھئے گا شروع کرتے ہیں آشام کی پہنی خبر کے ساتھ گدہ گری کے ذریعے بچوں خواتین اور بوڑوں کا استحصال انسانی سمگلنگ کا جرم سعودی عرب میں سیکیورٹی حکام نے کہا کہ گدہ گروں کے گرفتاری کے لیے مہم چاری ہے قرب نیوز کے مطابق سیکیورٹی حکام نے مزید کہا بھیک مانگنے کے ذریعے بچوں خواتین اور بوڑوں کا استحصال انسانی سمگلنگ کا جرم سمجھا جاتا ہے وزرہ کی کونسل کے مہرین کے بیورو کے مطابق بچوں کے ساتھ بسلوکی یا انہیں نظر انتاز کرنے کو درزہل میں سے کوئی بھی سمجھا جاتا ہے انہیں فیملی بانڈ کے بغیر رکھنا ان کی شناختی ڈاکومنٹ نہ نکالنا ان کی آئی ڈی روکنا یا اسے محفوظ نہ کرنا صحت کے لیے ضروری حفاظتی ٹھیک مکمل نہ کرنا ان کے لیے تعلیم چھوڑنے کا سبب بنتا ہے ایسے محول میں رہنا جہاں وہ خطرے بسلوکی جنسی طور پر حراسہ کرنے یا جنسی استحصال کا شکار ہو سکتے ہیں ان کا مالی طور پر استحصال کرنا جرم میں یا بھیکاری میں توہین امیز یا توہین امیز الفیاض استعمال کرنا جس کے وجہ سے ذلت ہوتی ہے انہیں غیر اخلاقی مجرمانا یا ان کی عمر کے لحاظ سے نامناسب مناظر کے سامنے لانا انہیں قانونی عمر سے کم گاڑی چلانے کے اجازت دینا اور ایسی کوئی بھی چیز جس سے ان کی حفاظت یا جسمانی یا نفسیانی جو نفسیاتی صحت ہے اس کو خطرہ ہو عرب نیوز نے سعودی وکیر خالد المحمدی سے بات کی جنہوں نے کہا کہ بھیک کے ذریعے خواتین بچوں اور بڑوں کا استحصال انسانی سمگلنگ کا جرم ہے انہوں نے کہا یہ قانون کے مطن کے تحت قابل سزا جرم ہے شاہی فرمان کے ذریعے جاری کردہ بچوں کا تحفظ اور بزرگوں کے لئے جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور نظام کی طرف سے قابل سزا جرم اور یقینا ایک قانونی خلاف پرسی ہے المبرس شہر میں سعودی شہریوں کے لئے روزگار سکیم کیا ہے سعودی عرب میں الحصہ کمیشنری کے المبرس شہر میں سماجی فرو کمیٹی نے روزگار سکیم کا آغاز کر دیا اس کے تحت شہر کے دو محلوں الیحیہ اور المسودی میں آپٹیکل شہر میں روزگار حاصل ہوگا الوطن اخبار کے مطابع 24 سے 40 سال تک کے سعودی شہریوں کو جابز ملیں گی کنگ خالد فانڈیشن اس پروجیکٹ کی سرپرستی کر رہی ہے اس پر ایک لاکھ ستتر ہزار ریال کی لاغت آئے گی پروجیکٹ انچارج احمد علامر نے کہا کہ المبرس شہر میں بہت سے نوجوان بے روزگار ہیں پروجیکٹ کا مقصد روزگار کے متلاشی نوجوانوں کو جابز دینا ہے انہوں نے کہا پروجیکٹ کے ذمہ ذران کے مقامی کمپنیوں اور جو اینکو کی دکانیں ہیں اس کے مالکان سے نوجوانوں کو جابز دینے کے لیے رابطے کیے ہیں ڈگری ہولڈر کو ایمیر جنسی بیسز پر جابز دی جائے گی اور انہیں لیبر مارکیٹ سے متعلق آگاہی دی جائے گی ملازم کی اگر ایک سے زیادہ بیگمات ہوں سعودی عرب میں ہیلث انسورنس کانسل نے کہا کہ اجیر یعنی کہ امپلائی کی تمام بیویوں کی میڈیکل انسورنس کفیل کے ذمہ ہیں آج رویب سائٹ کے مطابق ہیلث انسورنس کانسل کے ایک بیہن کے مطابق اگر امپلائی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان سب کی میڈیکل انسورنس کفیل پر لازم ہیں انسورنس کانسل کا کہنا ہے کہ قانون محنت کے مطابق کفیل کا فرض ہے کہ وہ اپنے عجیر اس کے تمام فیملی بیگمات پچیس سال تک کے بیٹوں اور غیر شادی شدہ اور غیر ملازم بیٹیوں کی انشورنس کرائے لڑکیوں کے حوالے سے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ شادی شدہ نہ ہوں اور کہیں ملازمت نہ کر رہی ہوں تنخواہ کی کٹوتی کن چھے صورتوں میں ہو سکتی ہے سعودی وزارت افرادی قبوت کے مطابق کسی ملازم کی تنخواہ سے اس کی جو ریٹن کے بغیر رقم نہیں کاٹی جا سکتی البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس سے مستثنہ ہیں سعودی قانون محنت میں عجر اور عجیر کے اہم حقوق پر مشتمل ایک کتاب چام بھی موجود ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کن چھے صورتوں میں ملازم کی سیلری جو ہے وہ ریٹن دیے بغیر کاٹی جا سکتی ہے ایک تو یہ کہ جب عجر کو عجیر پر واجب قرضے کی رقم واپس حاصل کرنے کے لیے جن کے آپ نے لون لیا ہو تو اس کی کٹوٹی ہو سکتی ہے لیکن تنخواہ سے مہانہ کٹوٹی پندرہ فیصد سے زیادہ نہیں کی جا سکتی جو سوشل انشورنس بغیرہ ہے اس کے لیے کاٹی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بچت فنڈ ہے اگر عجر اپنے عجیروں کے لیے کوئی مکان بنوا رہا ہو تو اس حوالے سے کسی بھی پروجیکٹ کے جو انسٹرولمنٹ ہے تنخواہ سے وصول کر سکتا ہے خلاف ورزیوں پر آئید ہونے والے جرمانے وہ بھی وصول کیا جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ عدالتی فیصلے پر حمل درامت کے لیے قرضہ بھی تنخواہ سے وصول کیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ مہانہ کٹوٹی چوتھائی تنخواہ سے نہیں ہونی چاہیے البتہ یہ کہ عدالت نے اس کے خلاف کوئی اگر فیصلہ جاری کر دیا ہو امرات کے مسافروں کے کرونا ریکارڈ کی ڈیجیٹل تصدیق ہوتی ہے امرات ایرلائن نے مسافروں کے میڈیکل ریکارڈ کی تصدیق کا ڈیجیٹل طریقہ اختیار کیا ہے کرونا ورس کے اثرات کے بعد یہ معاہدہ امرات کی جانت سے ٹریول انڈسٹری کو بحال کرنے کے لیے کیا گیا تھا دبائی ہیلس آتھارٹی سے منظور شدہ لیپورٹیوں کے آئیٹی سسٹم کو ایمرٹس ایرلائن کی ریزرویشن اور چیک ان سسٹم سے اٹیچ کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اتیاد پر مہم چھے ماہ قید ایک لاکھ درم کا جرمانہ ابو ذبی پولیس نے سوشل میڈیا کے ذریعے چندہ جمع کرنے سے خبردار کرتے ہوئے اسے قابل سزا جرم قرار دیا سبق ویب سائٹ کے مطابق ابو ذبی پولیس نے کہا کہ رمضان و مبارک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے غیر قانونی طور پر چندہ مہم چلاتے ہیں غریب ملکوں میں روزہ افتار کروانا جتیموں کے کفالت کرانا بیواؤں کی مدد کرنا مساجد تعمیر کرنا اور مدارس چلانے کے لیے مہم چلانا یہ سب غیر قانونی ہیں پولیس نے کہا کہ اتیاد مہم کی یہ تمام صورتیں گدہ گری میں شمار ہوتی ہیں جن پر کم سے کم چھ ماہ قید اتیادہ سے زیادہ ایک لاکھ درم تک کا جرمانہ ہوگا مجد الحرم میں دنیا کے سب سے بڑے کولنگ سٹیشن سعودی عرب نے حرمین شرفین کے ظاہرین کے لیے رمضان کے دوران آب و ہوا کو خوشگوار بنانے اور محول کو تھنڈا رکھنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے دو کولنگ سٹیشن قائم کیے ہیں حرمین شرفین انتظام میں نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی عرب حرمین شرفین اور ان کے ظاہرین کی سہولت کے لیے جدید ترین اور رالہ ٹیکنالوجی سے استفادے کا عظم کیے ہوئے ہیں سعودی عرب نے اس اسلے میں محول حرم میں آب و ہوا خوشگوار کرنے اور محول کو تھنڈا رکھنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کولنگ سٹیشن قائم کیا ہے رمضان کے دوران اس سے ظاہرین کو بہت فائدہ ہوگا حرمین انتظام میں نے پیان میں بزید کہا کوشش ہے کہ محول حرم میں ہوا صاف ستری اور غیر علودہ ہو تاکہ ظاہرین آسانی کے ساتھ تواف اور سائی کر سکیں انتظامیہ محول حرم میں رزانہ نو مرتبہ تازہ آب و ہوا کا بندوبست کرتی ہے بلائی بنفشی شواؤں کے ذریعے ہوا کی عرودگی کو ختم کیا جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو چار مہینے تک موبائل فون بغیر پی ٹی ٹیکس استعمال کی اجازت دیتی گئے پاکستان کی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کو چار مہینے تک موبائل فون بغیر پی ٹی ٹیکس استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے ایف بی آر کے علامی کے مطابق موبائل فون کو بلوک کرنے سے مطلق اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایف بی آر اور پی ٹی اے نے ایف آئی اور موبائل فون آپریٹر کی پارٹنرشپ سے آرزی ریجیسٹریشن کا ایک نیا نظام متعارف کرایا ہے یہ نیا نظام اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی شہریوں کے لیے بنایا گیا جو اپنے موبائل ڈیوائسز پاکستان میں نہیں رکھنا چاہتے ان پر صرف ایک موبائل فون کا اطلاق ہوگا اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے درخواست دہندہ کو پاسپورٹ نمبر پاکستان آنے اور جانے کی تاریخ موبائل سیم اور موبائل کا آئی ایم ای جو نمبر ہے وہ مہیہ کرنا ہوگا اپلیکیشن دینے والا ایک سہولت کے تحت استعمال ہونے والا آئی ایم ای نمبر بلوک ہو جائے گا اور موبائل فون جو لوکل نیٹ وک ہے اس پر استعمال نہیں ہو سکے گا المسہراتی رمضان سے جڑی خوبصورت روائے ماضی کا قصہ سعودی عرب میں رمضان کے مہینے سے بہت سی قدیم روایات جڑی ہیں جن میں سے کچھ تو وقت کے ساتھ دم توڑ چکی ہیں جبکہ چند ابھی بھی زندہ ہیں اور نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں حرب نیوز کے مطابق المسہراتی رمضان سے وابستہ ایک ماضی کی خوبصورت روائے تھے جس میں سہری کے وقت لوگوں کو جگانے کے لیے ایک شخص محلے میں ڈھول بجاتے ہوئے انچی آواز میں اشار پڑتا ہے جدہ کے قدیم ظلہ میں پانچ دہائیوں سے مقیم احمد عبدو نے بتایا کہ صدیوں پرانی یہ روایت جدہ میں نیاب ہوتی جا رہی ہے بلد میں چائے پیتے اور پرانے دوستوں کے ساتھ گب شپ کرتے عبدو نے المسہراتی نامی روایت کے بارے میں بتایا کہ پہلے ہر ظلہ میں ہوا کرتا تھا لیکن اب ان میں سے بہت سے لوگ جا چکے ہیں نوجوان نسل نے دوسرے پیشوں کو اپنا لیا ہے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا ہمیں اجازت دیجھے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم